دوستو اسرائیل فلسطین سے جڑی کافی ساری اپ ڈیٹس ہیں یمن نے پھر ایک نئے امریکہ اور اسرائیل سے جڑے شپ کو نشانہ بنایا امریکہ نے یمن کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا اور سب سے حیران کرنے والی خبر یہ ہے کہ پہلی بار جی ہاں شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے سیٹلرز کے اوپر سینکشنس لگا دیا ہیں امریکہ کے ان سینکشنس کی وجہ سے اسرائیل کے ان ناغریکوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں یمن اور امریکہ کے بیچ چل رہی لڑائی کی اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی الگ ہی رہ گئی یمن اور امریکہ ایک دوسرے سے بری طریقے سے لال ساگر میں بھیڑے ہوئے ہیں اور یہ تو امریکہ اور یمن کی ملکری کے بیچ کسی بھی طریقے کا کمپیریزن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے امریکہ کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے کل یمن کے ہوتیز نے پھر ایک لائی بیریان فلیگڈ شپ پر حملہ کر دیا اسے آپریٹ کرنے ہی کمپنی یونائٹڈ کینگڈم کی آشین نکس تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی کمپنی کے ایک اور شپ پر پچھلے سیٹرڈے کو حملہ کیا گیا تھا اس شپ کا نام مارلین لوانڈا تھا اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اس شپ پر حملہ اتنا زبردست ہوا تھا کہ وہ جل کر لگ بھگ برباد ہو گیا تھا پر اس لائی بیریان فلیگڈ شپ کا نام کوئی شپ تھا اس پر حملہ کرنے کے بعد یمن کے ہوتیز کے ملٹری سپوکس پرسن جنرل یہیہ سریعہ نے سٹیٹمنٹ جاری کی اور بتایا کہ کوئی شپ جو کہ ہمارے علاقے سے گزر رہا تھا اس پر کئی نیول مسائل سے ہم نے حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ شپ اوکیوپائیڈ فلسطین کے ایک بندرگاہ میں جا رہا تھا اوکیوپائیڈ فلسطین یعنی کہ ازرائیل ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور بریٹین کے شپ جو اس وقت ریڈ سی اور آریبین ساغر میں موجود ہیں وہ بھی ہمارے نشانے پر ہیں اور وہ تب تک ہمارے نشانے پر رہیں گے جب تک کہ امریکہ اور بریٹین ہم پر حملہ کرتے رہیں گے دوستو یمن کے اس حملے کے بعد امریکہ جو کی ازرائیل کا بہت بڑا سپورٹر ہے اس نے بدلے کی کاریوائی کرتے ہوئے یمن کے اوپر بہت بڑا حملہ کر دیا یو اے سینٹرل کمانڈ نے خود اس بات کی جانکاری دی کہ ہم نے دس یمن کے ہوتیز کے ڈرونز کو ڈسٹرائی کر دیا یہ ڈرونز لانچنگ کے لیے ایک دم تیار تھے اور ان سے کسی بھی امریکن بریٹین یا ازرائیلی شپ یا پھر نیوی شپ کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا پر اس سے بہلے ہی انہیں ڈسٹرائی کر دیا گیا اتنا ہی نہیں کل یمن اور امریکہ کے بیچ رک رک کر جھڑپ لگاتار چلتی ہی رہی ہوتیز نے دو نیویل میسائلز ماری جن کا نشانہ چوک گیا اور وہ شپ کے بجائے پانی میں ہی گر گئی تیسرا حملہ پھر ہوتیز کی طرف سے کیا گیا تھا ایک ڈرون بورٹ کا استعمال کر کے جسے انمینڈ سرفیس ویسل بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی اس لڑائی کے دوران ان لوگوں نے اس کافی ایڈوانس ہتھیار کا یوز کر کے امریکن نیوی پر حملہ کر دیا تھا اسی ہتھیار کا یہ لوگ پھر سے یوز کرنے والے تھے دوستو یہ ایک طرح کا ڈرون ہوتا ہے پر یہ اڑتا نہیں بلکہ پانی پر تیارتا ہے ایک دم ناؤ کی طرح اسے ریموٹلی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس میں ایکسپلوسیوز لگے ہوتے ہیں یہ کسی بھی بورٹ کے پاس جا کر پھڑ جاتا ہے جسے کہ وہ پانی کا جہاز ڈوب بھی سکتا ہے یمن کے ہوتیز نے پھر سے اس ڈرون بورٹ کو لانچ کیا تھا پر امریکن نیوی نے اسے ڈسٹروائی کر دیا اس کے علاوہ امریکہ نے جانکاری دی کہ اس نے تین ایرانیان ڈرون اور ایک اور مسائل کو بھی وارشپ کے ذریعے ڈسٹروائی کیا یعنی دوستو بار بار یہ حملے ہوتے رہے اور بار بار امریکن ملٹری ان حملوں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی یمن کے ہوتیز لگاتار اس طریقے کے حملے کر رہے ہیں اور ایک بھی بار اگر امریکی سینہ یا بریٹش سینہ چوکتی ہے تو کسی نہ کسی بڑے پانی کے جہاز پر حملہ ہو جاتا ہے ایسا کر کے وہ کئی آئل ٹینکرز اور مرچنٹ شپس کو نشانہ بنا چکے ہیں اس وجہ سے اسرائیل کو بھی یمن کی طرف سے کافی نقصان پہنچا ہے یمن کے علاوہ اور بھی کئی مسلم دیشوں نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا لیکن اسرائیل کے سٹلرز نے ایسا شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا سب سے سگا دوست امریکہ ان کے اوپر پرتیبند لگا دے گا جو بائیڈن کا یہ فیصلہ کافی زیادہ حیران کرنے والا ہے اور سننے میں بھی یہ کافی عجیب ہے پر امریکہ نے اسرائیلی سٹلرز کے اوپر کئی سینکشنف لگا دیے ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ ویسٹ بینک میں وائلنس سہنے کے لائک نہیں ہے یہ جملہ انہوں نے فلسطین کے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اور ان کے گھر اور پروپرٹی پر زبردستی قبضہ کرنے والے اسرائیلی ناغرکوں جنہیں اسرائیلی سٹلرز کہا جاتا ہے ان کے لئے کہا اور کئی سارے سینکشنز بھی لگا دیے ہیں ان سینکشنز کی وجہ سے اسرائیل کے وہ یہودی ناغرک جو فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کر لیتے ہیں یعنی کی سٹلرز ان کی امریکہ میں موجود پروپرٹی کو بلوک کر دیا گیا ہے امریکہ میں اگر ان کی کوئی بھی پروپرٹی ہوگی یا کوئی ایسٹ ہوگا یا امریکہ سے جڑے بینک یا اس سے جڑی کمپنی میں ان کے شیئر ہوں گے تو وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے زیادہ ترناگری کافی زیادہ امیر ہیں اور کیونکہ امریکہ سے ان کے کافی اچھے رشتے ہیں اسی لئے ان کی امریکہ میں بہت ساری پروپرٹیز ہوتی ہیں اسی لئے انہیں کافی بڑا نقصان اور کافی بڑا جھٹکہ امریکہ کی طرف سے لگا ہے دوستو دھیان رہے کہ یہ سینکشن سبھی ازرائیلیوں پر نہیں بلکہ کیونکہ ان سٹلرز پر لگے ہیں جو حال فلحال فلسطینیوں کے اوپر ویسٹ بینک میں تیچار کر رہے تھے اور ان کے گھروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر کر بھی لیا تھا اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ قدم جو بائیڈن کی طرف سے ایک پولیٹیکل موو ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں امریکہ میں الیکشنس ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جب سے ازرائیل اور فلسطین کے بیچ لڑائی شروع ہوئی ہے امریکہ کے کافی اچھے دوست جو کی عرب دیش ہیں ان سے اس کے رشتے بہت کمزور ہونے لگے ہیں انہیں بیلنس کرنے کے چکر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہوگا اس کے علاوہ اس فیصلے کو لینے کے ٹائم جو بائیڈن امریکہ کے راج میشیگن کے دورے پر تھے میشیگن راج میں کافی بڑی تعداد عربی ملکیں امریکنز کی ہے اور ایک سروے کے مطابق اس لڑائی سے پہلے ان امریکن مسلمز نے بائیڈن کی دیموکریٹک پارٹی کو کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا بلکہ 59% سپورٹ ان لوگوں کی طرف سے 2020 میں اس پارٹی کو کیا گیا تھا لیکن لڑائی کے بعد یہ سپورٹ اتنا زیادہ کم ہو گیا ہے کہ اب کیول 17% ہی بچا ہے تو شاید ان لوگوں کے ووٹس کے چکر میں بھی بائیڈن نے ایسا چھوٹا موٹا فیصلہ اسرائیلی سیٹلرز کے خلاف لے لیا ہے اور اس قانون کو لاغو کیا ہے جس کی وجہ سے US گورنمنٹ کسی بھی ایسے فورن نیشنلز پر یہ سینکشنس لگا سکتی ہے جو فلسطینیوں پر اتیچار کر رہے ہوں یا ان کی پروپرٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں دوستوں غازہ میں یہ لڑائی چل رہی ہے پر فلسطین کا جو ویسٹ بینک ہے اس میں اسرائیل بلا وجہ بے گناہ فلسطینیوں کی جان لے رہا ہے اور جس سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق 370 بے گناہ فلسطینیوں کی جان اسرائیل نے کیول ویسٹ بینک میں ہی لے لی ہے جہاں پر کسی بھی طریقے کی لڑائی بھی نہیں چل رہی تھی تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اسے انٹریسٹنگ ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے